بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم کسی بھی بیماری کے گلوبل آؤٹ بریک اس کے اپیڈیمک قرار پانے اور اپیڈیمک سے پینڈیمک کی طرف جانے کے بارے میں ڈسکرس کریں گے کسی بھی بیماری کے محدود پھلاو اور چند لوگوں کو اپنا شکار بنا لیلنگ کو آؤٹ بریک کا نام دیا جاتا ہے اور اسی بیماری کا کچھ زیادہ لوگوں کو اپنے شکار کر لینا یا لپیٹ میں لیلینے کو اپیڈیمک کہا جائے گا اور پھر اسی بیماری کا کچھ زیادہ سے زیادہ شہروں بریازموں اور ملکوں کو اپنے پھلاو میں لینے کو پینڈیمک کہا جائے گا ناظرین اب میں آپ کو دنیا میں ختمناک وبائی امراض کے پھیلنے کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اور کن کن حالات میں یہ وبائی امراض پھیلے جسے ہم پینڈیمک کا نام دیتے ہیں اور کتنے کتنے لوگوں کی اموات واقع ہوئیں جیسے کہ آپ اس تصویر میں تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں کہ کس کس ارہ میں کتنے کتنے لوگ مارے گئے اور یہ اس کی بیماریوں کی ڈیٹیلز اور ڈیتھ ٹال یعنی شرائع امراض آپ ظاہر ہو رہی ہیں کہ کس کس ارہ میں کتنے کتنے لوگ کی ڈیتھ سوئیں ناظرین اب ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیا میں آج تک کتنے پینڈیمک پھیلے اور ان کے کیا دنیا پر اثرات ہوئے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیفرنٹ پینڈیمکس جو میں نے ایک انٹرنیشن سائٹ سے یہ ڈیٹر کولیکٹ کیا ہے یہ اس میں نیم ہے انٹو آنائن پلائگ جو ایک سو پینسٹھ سے ایک سو اسی قبل مسیح میں یہ بیماری آئی جس کو تقریباً پانچ ملین کے لوگ اموات ہوئیں اس کے بعد دوسرا جیپنیس سمال پاکس کا اس کو نام دیا جاتا ہے جو سات سو پینسٹھ سے سات سو سینتیس تک رہی اور اس میں ایک ملین کے قریب لوگوں کی اموات ہوئیں نمبر تین پہ ہیں پلائگ آف جسٹینین جو بیکٹیریا یا جس سے جو چوہوں سے پھیلا پانچ سو اکتالی سے پانچ سو بیالیس تک رہا جس میں تیس سے پینسٹھ ملین تک لوگوں کی اموات ہوئیں چوتھی نمبر پر بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت کا نام دیا گیا جو تیرہ سو سینتیس سے تیرہ سو اکاون تک رہا یعنی دو سال اور یہ بھی بیکٹیریا اور چوہوں سے پھیلا جس میں دو سو ملین تک دنیا کے لوگ مارے گئے نیو ورلڈ سمال پاکس آؤٹ بریک ہوا جو پندرہ سو بیس سے آگے رہا کافی عرصہ تک رہا جس میں چھپن ملین لوگ مارے گئے جس کو وائرس کا کسی بھی ایک ویریولا میجر وائرس کا نام دیا گیا اس کے بعد گریٹ پلیک لندن میں آیا سولہ سو پینسٹ میں اس کی کوئی خاص ڈیٹ نہیں ہے لیکن کافیر سا تک یہ بھی رہا اور یہ بھی بیکٹیریا چوہوں اور اس طرح کے انسیکٹ سے پھیلا اور اس میں ون ہنڈر تھاؤزن لوگ ایک لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے اس کے بعد اٹیلین پلیک جس طرح بھی اٹلی میں اگین کرونا وائرس نے بہت زیادہ اپنا ایک اثر چھوڑا ہے یہ سولہ سو نتیس سے سولہ سو کتیس تک رہا اور یہ بھی بیکٹیریا سے ہی پھیلا جس میں ایک ملین کے لوگ قریب مارے گئے اس کے بعد کولیرا پینڈیمکس آیا جو ایک سے چھے اس کے ڈیفرنٹ یعنی اس کے حصے تھے جو اٹھارہ سو سترہ سے انیس سو تئیس تک یعنی ایک پوری صدیت پر محیط رہا اور یہ بیکٹیریا نے ایک ملین سے زیادہ لوگ کی مواد ہوئی اس کے بعد جو تیسرا پلیک آیا اسے اٹھارہ سو پچاسی سے آن ورڈ کہا جاتا ہے اور یہ بھی بیکٹیریا اور چوہوں سے ہی پھیلا اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کافی زیادہ بیماریاں اور پینڈیمکس جو ہیں وہ چوہوں کی وجہ سے پھیلے ہیں تو جناب اس میں بھی جو چائنہ اور انڈیا میں سب سے زیادہ بارہ ملین کے لوگ کے قریب لوگوں کی یہ ڈیتھ سوئیں اس کے بعد ییلو فیور آیا جو اٹھارہ سو کے بعد کی صدی میں ظاہر ہوا جو مچھروں سے پھیلا اور جس میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگوں کی مواتویں اور زیادہ تر امریکہ میں ہوئیں یہ رشن فلو جو اٹھارہ سو اٹین اٹی نائن سے اٹین نائنٹی تک رہا اور اس کے اندر ایوین اوریجن سے کہا گیا کہ یہ ایوین اوریجن سے آیا ہے اور اس میں بھی ایک ملین کے قریب لوگوں کی مواتویں سپینش فلو آیا اس کے بعد انیس سو اٹھارہ سے انیس سو انیس تھا کہ ایک سال کے قریب رہا جب ورلڈ وار ون کا زمانہ تھا اور یہ وائرس پگز سے پھیلا کیونکہ آپ کو ایز یو نو کہ یورپین لوگ پگز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں فورٹین سو ففٹین ملین کے قریب لوگ اس پینڈیمک میں مارے گئے ایشین فلو آیا جو اگین ایک وائرل انفیکشن تھا اور اس کے قریب بھی ایک ملین کے قریب لوگوں کی ہونککنگ فلو آیا انیس سو تھاسٹ سے انیس سو ستر تک اور یہ بھی ایک وائرل انفیکشن تھا ایک ملین کے قریب لوگ مارے گئے ایچ ایوی ایڈز نابے والا آپ کو یہاں بتاتے چلیں ایچ ایوی ایڈز انیس سو اکاسی میں سب سے پہلے دریافت کیا گیا جو آج تک چل رہا ہے جو ہمیں سارے جانتے ہیں کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے اور یہ وائرس جو ہے چمپینزین سے چمپینزیز جو ہے ان سے سنا گیا ہے کہ یہ لیا گیا لیکن واللاللہ جس میں پچیس سے پینتس ملین لوگ آج تک موت جن کے ہو چکے ایسے اپیڈیمک بھی کہا جا سکتا ہے پینڈیمک میں بھی لے آتا ہے سوائن فلو جو دوزار نو سے دوزار دس تک رہا اور یہ وائرس پکسی پھیلا اور آج تک ہم اس کا نام سنتے ہیں جس میں دو ملین کے قریب لوگ دو سو ہزار کے قریب لوگ مارے گئے دو لاغ کے قریب سارس اس کے بعد آیا دوزار دو سے دوزار تین کرونا وائرس اور بیٹس اور ان چیزوں سے پھیلا یہ بھی کرونا وائرس کی بھی سارس کی قسم ہے جس میں تکیبن سات سو ستر لوگ مارے گئے اور افریقہ میں اس کا زیادہ تر ہمیں سنا گیا ہے کہ ایبولا بھی افریقہ میں آیا جو دوزار چودہ سے دوزار سولان تک اس نے کافیزنا مواد کی ان دوزار کے قریب افریقنز مارے گئے جس کے بارے میں بکا جاتا ہے کہ یہ وائلڈ آنیملز میں مکریوں اور ان جائے جانوں سے نکلا اس کے بعد مرز آیا جس سے دوزار پندرہ سے پریزنٹ آج تک بھی چل رہا ہے یہ بھی کرونا مارے اس کی بھی ایک قسم ہے یہ بھی چمگادروں اور اونٹوں سے یہ بھی اس کی ایک قسم نکلی ہے آٹھ سو پچاس اس میں لوگ مارے گئے اور ناو 2019 دسمبر میں پہلا کیس دریافت ہوا ان چائنا میں اور جسے کوویڈ سی او وی آئی ڈی کوویڈ نائنٹین کا نام دیا گیا ہے جسے کرونا وائرس اور اس کو ابھی تک کوئی اس کی دریافت نہیں ہو سکی کہ یہ کس چیز سے ڈرائیو ہوا سو اس میں ابھی تک جو ہے 11400 کے قریب لوگوں کے مواد ہو چکی ہیں جو ابھی سے یہ بھی تک ایک limited ہمارے پاس ڈیٹا ہے ابھی بڑھڑا ہے جیسے کہ اٹلی کے اندر ڈیلی آج کی نیوز کے مطابق 700 کے قریب لوگ مارے گئے اس کے ساتھ ہی میری آپ لوگ میں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بنیادی صحت کے اصولوں پر عمل کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں میری نیکس ویڈیو کرونا وائرس اور اس کے اپیڈیمک کے بارے میں ہوگی یعنی کرونا اپیڈیمک کے بارے میں ہوگی stay tuned to my channel and I'll request کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں subscribe کریں میری چینل کو اور share کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیں اللہ نکمان